میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا اللہ سے یقین اٹھ جائے اللہ معاف کرے دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی اسلام پر عمل کرنے اللہ بندہ کوئی بات کرے اور پھر وہ کوئی کمٹمنٹ توڑے تو ہمارا ایون اسلام کے حوالے سے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے کیسے مسلمان ہے ایسا نہیں سوچنا چاہیے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈرتے ہیں ہم پر بندش ہو گئی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ہمیں کو نقصان نہ پہنچا دے انگزائٹی فیر ڈاؤٹس بسم اللہ ہی توکلتو اللہ اللہ علاہ و اللہ قوتہ اللہ شیطان بھاگ رہا ہے کہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا ہے نہیں جا سکتا انشاءاللہ انسانی شاہدیل سے ہمیں اللہ پروٹیک کرے گا اچھا ایک بہت ہی انیوزول سٹوری جو شاید ہم جو آج کی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے لئے بہت ہی عجیب ہو کیونکہ کاہر ہے ہمارا مٹیریل مینز پہ زیادہ درسٹ اور بلیف ہوتا ہے ہمارے لئے بہت عجیب و انیوزول ہو لیکن سبحان اللہ میں نے جب پڑھی میرا بہت ایمان بڑھا کہ دس اس اللہ اور جو بندہ اچھی نیت سے کچھ کرنا چاہے اور اللہ پہ توقع کر کے کرنا چاہے تو اللہ ایسے ایسے طریقوں سے وہ کام کرا دیتا ہے اللہ کی فوج میں پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ صحیح بخاری میں کتاب الزکاة میں مینشن ہے یہ سٹوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیریٹ کیا ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں کہ جس نے ایک شخص سے جو ہے وہ ہزار درہم ادھار مانگا کرزہ لیا اور اس شخص نے اسے کہا جو دے رہا تھا کہ bring me a witness to witness distrust کوئی گواہ لہو تو اب گواہ کوئی اردگر نہیں ہوگا ظاہر ہے حالات ایسے ہوں گے تو اس نے کہا کہ اللہ is sufficient for me as a witness اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے تو پھر اس بندے نے کہا اچھا پھر کوئی شوریٹی لے کر آو تو اس نے پہلے نے کہا کہ اللہ is sufficient for me as a شوریٹی تو the man answered you are right اب دیکھیں یہ سوسائٹی ایسی ہوگی یا وہ دونوں کا شاید تعلق ایسا ہوگا دونوں خدا خوفی والے ہیں پہلا بھی خدا خوفی سے کہہ رہا ہے اور اس کی انرجی ایسی ہوگی اس کی آواز میں پاور ایسی ہوگی کہ وہ صاف نظر آ رہے کہ سچ کہہ رہا ہے دوسرا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس نے جب دیکھا اللہ کو گرینٹر بنایا جا رہا ہے اس نے بھی قبول کر لیا لیکن ظاہر ہے unfortunately ہماری سوسائٹی پہ اس طرح کرنا بڑا مشکل ہے لیکن still جو اللہ پہ توقع کرے گا اللہ ضرور کام کرا دے گا but anyway تو پہلے نے آنسر کیا جو ادھار دینے والا تھا وہ خدا خوفی والا تھا اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں انشاءاللہ ہزار دینہ مدھار اور اس کو تمہیں خاص مدد کے بعد ریٹائن کر دینا جب وہ خاص مدد پوری ہوئی تو اس شخص نے اس کو جو ہے وہ پیسے بھیجنے تھے ایک بوٹ کے تھو تو اس نے سرچ کی کوئی بوٹ جس میں وہ لیٹر اس نے ایک لیٹر لکھا تھا اس لیٹر میں لکھا تھا کہ پیسے میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں اور پیسے بھی تھے تو کوئی بوٹ اس کو جو ہے نا وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ he took a piece of wood and board it اس میں سراخ کر کے he put 1000 دنارز in it with a letter from him to his companion and threw it into the sea saying oh اللہ you know that I borrowed from so and so 1000 دنار and he asked me for a surety but I said to him that اللہ is sufficient for me as a surety so he was pleased with you and accepted you with pleasure and he asked me for a witness and I said اللہ is sufficient for me as a witness so he accepted that too now I try my best to find a board to send to him what I owe him but I couldn't find any so I entrust it to you then he threw it the piece of wood with the letter and the money into the sea then he left searching for another board to go back to his country یعنی اس بندے کی اب دیکھیں اس میں بڑے لیسنزل سٹوری میں ایک دونوں خدا خوفی والے تھے پہلے نے اچھی نیت سے اللہ کو گواہ بنایا دوسرے نے accept کیا پھر اس کو جب کوئی بوٹ نہیں ملی تو اس کی پہلی کوشش تھی کہ ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی اسلام پر عمل کرنے اللہ بندہ کوئی بات کرے اور پھر وہ کوئی کمیٹمنٹ توڑے تو ہمارا اسلام کے حوالے سے لوگ جو ہے کہتے ہیں یہ کیسا اسلام ہے کیسے مسلمان ہے ایسا نہیں سوچنا چاہیے لیکن آ جاتا ہے لوگ کے ذہن میں اس نے خدا خوفی سے ایک وڈ کا پیس بور کر کے اس میں رکھ کے بہایا اور can you believe it کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پیس آف وڈ اس شخص تک پہنچایا کس طرح پہنچایا اللہ کی پوری فورسز ہیں وہ بہتا ہوا پہنچا وہ شخص انتظار کر رہا تھا کسی بوٹ کا کہ میں بھی کوئی بوٹ پہ وہ شخص ہوگا یا اس نے کسی کے تھرو بھیجا ہوگا لیکن کوئی بوٹ نہ آئی تو اس کو ایک وڈن پیس نظر آیا وہ وڈن پیس اس نے اٹھایا گھر لے کر آیا اور اس وڈن پیس اس کو وہ کاٹ رہا تھا تاکہ اس کو فائر وڈ کے لئے استعمال کرے when he sought the wood he found the money and the letters سبحان اللہ تو اس کو وہ money بھی ملا اور letter بھی ملا جس میں لکھا ہوا تھا then the debtor came back to the country and went with a thousand dinars to his companion and said i strived hard to find a boat to return your money to you but i didn't find any the creditor said did you send something to me the debtor said i am telling you that i didn't find a boat before this time the creditor said اللہ paid on your behalf what you sent in the boat اللہ اکبر یعنی وہ دوبارہ ہزار دینار لے کے آئے کیونکہ اس کو تھا پتہ نہیں پہنچا ہے کیونکہ it's unbelievable اس طرح کا ایکٹ کرنا لیکن سبحان اللہ کیا اس بندے کو اللہ نے اپنی پاور دکھائی کہ وہ جو creditor تھا جس نے وہ credit دیا تھا adapter کو اس نے کہا کہ مسکرہ کے کہ بھئی تیری امانت اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا اچھا پھر یہ بہت خوبصورت حدیث ہے سنن نبی دعوت کی اور ترمیزی میں بھی ہے mention کہ انس طلانو سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا ریسائٹ کرے کونسی بسم اللہ ہی توقلتو علی اللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اس کی translation ہے کہ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اور میں تمام کے تمام امور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توقل کرتا ہوں اور کوئی طاقت نہیں کوئی پاور نہیں there is no power no strength except in اللہ he will get the response اسے response دیا جائے گا میبی فرشتوں کی طرف سے your mission has been set a right you are guarded and you are guided اور شیطان جو ہے وہ اس کو avoid کرے گا اس کے قریب بھی نہیں آئے گا اور سننر بدعوت میں اضافی ہے کہ how can you harm such a man he has been guided to the right path his mission has been set a right for him and he has been guarded against them against harm سبحان اللہ آپ سوچیں کتنی powerful دعا ہے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرتے ہیں ہم پہ بندش ہو گئی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ہمیں کو نقصان نہ پہنچا دیں anxiety fear doubts right مطلب عجیب و غریب اقاعت پہ کہ کالی بھیلی راستہ کارڈ گئی تھی یہ نہ ہو جائے وہ نہ جائے میں نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی نحوست نہ مجھ پہ جو نہ آ جائے بسم اللہ توقلتو اللہ 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 شیطان بھاگ رہا ہے کہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا ہے نہیں جا سکتا انشاءاللہ انسانی شیعتین سے بھی اللہ پروٹیک کرے گا تو صبح شام کے اذکار بھی ہیں لیکن یہ اتنی پاورفل دعا ہے کتنا اگنور کرتے ہیں ہم اس کو کتنا ایمان بڑھتا ہے ایسی باتوں سے تو اللہ ہمیں یہ ایمانی قوت دے جی انشاءاللہ